موسیقی ایکسلنٹ اور دوستو ہائی وولڈج ریوز پہلی اپیسوڈ ہے آج تو تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ ہم کریں گے کیا ہے اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے ایک گانہ لے کر آئیں گے اور اس گانے کو میں اور کامران کریں گے اس کے ویجول کے حوالے سے اس کی آڈیو کے حوالے سے اور ایز ای ویور اور ایز ای لسنر ہم نے اس گانے کو کیسا پایا کیونکہ یہ دو ڈاکٹرز آپ کے ساتھ موجود ہیں تو کچھ ڈاکٹرز کا کانسرٹ سمجھائیں گے کامران کیا ہے اچھا جس طرح عثمان آپ نے بتایا کہ گانے کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے ویڈیو کیسا تھا آڈیو کیسے تھی کمپوزیشن کیسی تھی شاعری کیسی تھی گانا گایا کے سنداز میں وہ کیسا تھا سو چونکہ ڈائسیکشن والا معاملہ ہوگا تو لہٰذا اس لیے ہم نے یہ کیٹ اپ میں ایک آنٹ پہنا ہے ڈاکٹرز کا جو ہے یہ جاکٹ ہے یہ اور یہ تو ہوگی جو تھیوری ہے جو ریزن ہے اس کو پہنے کی اب سوال ہے یہ تو آپ نے پہن لیا میں نے بھی پہن لیا یہ ہیٹ کس لیے پہنے ہوئی ہے اسمان اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں نا یہ ہیٹ کیوں پہنے ہوئی ہے ہم نے جی جناب تو یہ ہیٹ ہم نے پہنی ہے کیونکہ جب امپائر کی انگلی اٹھتی ہے تو ڈیسیشن ہوتا ہے اور ریپورٹ ڈیسیشن یا تو صحیح ہوتا ہے اور یا غلط ہوتا ہے تو یہ جو دو ڈاکٹرز آپ کے سکرین پر موجود ہیں یہ آپ کو اس گانے کی اچھائی اور اس گانے میں کچھ as a viewer یا as a listener ہم جو سمجھتے ہیں کچھ improvement ہو سکتی اس کے حوالے سے بتائیں گے اور یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کامی کو بھی نہیں پتا کہ کون اچھائی کر رہا اور کون تھوڑی سی improvement بتا رہا ہے وہ as the episode go on آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا اور ہم لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے ہفتے میں دو دن یعنی کہ Friday and Saturday کتنے بجے آٹھ بجے آٹھ بجے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے اسمان اور یہ credit سارا اسمان کو جاتا ہے مانی کو جاتا ہے کہ he was following up with me کہ کرتے ہیں کرتے ہیں میں ذرا سوست کاہل تھا میں نہیں کر سکا time نہیں دے سکا لیکن جب مجھے سمجھ میں آیا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں کر لینا چاہیے تو پھر میں نے اسمان سے request کی and اسمان was kind enough کہ اسمان نے کہا let's do it تو پھر ہم نے کہا چلے کرتے ہیں اور آج اس کا پہلا episode جو ہے وہ آپ کے لیے ہم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں absolutely اسمان کون سا گانا کون سا ویڈیو yeah اس سے پہلے کہ ہم پہلی episode کے پہلے گانے کی طرف چلیں لوگوں کو بتاتے چلیں کہ obviously جیسے کامی نے کہا کہ ہم دو دن آئیں گے آپ کے لیے ہفتے اور اتوال کو پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے رات کے اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ ایک جو ہے گانا وہ relatively نیا ہو اور ایک گانا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا blast from the past کچھ طور پرانا اپنے ریڈیو کے دنوں کا گانا جو ہے وہ آپ یہ پیش کریں سو آج کیونکہ ہماری پہلے episode ہے friday کو so we have a song by bilal maksood جو کہ of course strings band کیسے تھے and strings is no more after entertaining us for more than 30 years so ان کا یہ first solo گانا ہے اور گانے کا title ہے نیا نیا میں نے یہ گانا نہیں سنا بھی تک i'm not sure کہ کامی نے سنا ہے یا نہیں no so نیا نیا گانا ہے اور نیا نیا program ہے اچھا ذرا نیا نیا جو ہے وہ ذرا اس کا اچھا حسین امتزاج حسین ملاب ہو گیا absolutely so let's go check out bilal maksood's نیا نیا اس کو سنتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ میں نے اور کامی نے اس گانے کو کیسا پایا as a viewer so let's go and enjoy it موسیقی مجھے یوں نیا نیا سالگے خور میں کہتا ہوں سن رہا ہے کوئی کہیں ان بولوں کو چھن رہا ہے کوئی کہیں میں جو کی وہ میرا اقتارہ وہ میرے سرو پہ یانا میں کہتا ہوں سن رہا ہے کوئی کہیں ان بولوں کو چھن رہا ہے کوئی کہیں نیا نیا سالگے پر خبر سے چکم کی پوندیں اور منگلیں ان میں خور میں کہتا ہوں سن رہا ہے کوئی کہیں ان بولوں کو چھن رہا ہے کوئی کہیں چھن رہا ہے کوئی کہیں ان بولوں کو چھن رہا ہے کوئی کہیں موسیقی آ رہی ہے سدا بلا رہی ہے مجھے دھڑکنے کہہ رہی ہے وہ بھی روڑے تجھے میں نگری نگری ایک پنجارہ جیسے بادلہ مارا میں کہتا ہوں سن رہا ہے کوئی کہیں ان بولوں کو چھن رہا ہے کوئی کہیں نیا نیا سالگے کہیں نیا نیا سالگے کہیں نیا نیا سالگے کہیں یہاں اییا نیا نیا چون ٹھی جد ڈائریکٹد بائی مرتزا چودری ڈیریکٹر آف فوٹاگ ریفی ایسن رزا اکی اوکی لائن پروڈکشن لائگو فیلس اہیہ اوکی بلال مقصودہ آپ نے ایک ٹریک سنا ویڈیو دیکھا نیا نیا سون نیا نیا سون دو تین جیزیں ایک تو ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جو کہا جاتا تھا شہزاد روئے کے بارے میں کہ وہ مردوں کی مہنور بلوچ ہیں تو میرے خیال میں آپ بلال مقصود کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس کو دیکھتے تھے بلال کو دیکھتے تھے اب ہم بوڑے ہو گئے ہیں اور بلال بالکل ویسے کے ہی ویسے ہیں اپنے لکس کے حوالے سے ٹھیک ہے میں نے جو نوٹ کیا ایک تو سگنیچر بلال مقصود ٹون جس کے لیے وہ مشہور ہیں کوئی بھی گانے ہو ایک تو اس قسم کی وائپ سی اور دوسرا بیچ میں ایک لائن تھی جس کی مجھے لگا کہ وہ جو ہے وہ یہاں کوئی آنے والا ہے دھڑکن کہہ رہی ہے یہاں کوئی آنے والا کچھ اس کا مجھے تھوڑا سا اس کی فیل آئی میں نے بیچ میں کچھ سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کی تھی جو سٹرنگز کا ٹریک تھا انجانے سو مجھے اس کا بھی ایک وہ ایک ہلکا سا ایک فیلر جو ہے مجھے محسوس ہوا کہ اس میں اس کی ریکال بھی مجھے اس کو سنتے ہوئے آئی اس گانے کو مجھے جو سمجھ آئی کہ ایک اس ڈائل سے نیا نیا تو نئے سیڈی کو ایکسپلور کر رہے ہیں نئے دوست پر ڈائے ہیں نئی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا ای ایڈا نوٹ کیا اس میں گٹار مجھے زادہ سننے کو نہیں ملے ملکہ نائی ہونے کے برابر ہیں اور اور بلال مکسود بینگ سنگر اور گٹاریسٹ کچھ ہونا چاہیے تھے کچھ سولو شورو ڈالتے ہیں کچھ روڑا پاتے پتا چلے یار کچھ روڑا شوروڑا لیکن it was all a constant beat اور اس میں پھر بیچ میں تھوڑی سی بریگ بھی but i would have loved to hear some guitar in there اوکے اور بلکل میں یہی پونٹ اچھا i like the chorus part yeah i like the chorus part اور یا اور جو جو پونٹ مانی آپ نے ریس کیا کہ نئے لوگوں سے مل رہا ہے نئی جگہ کو explore کر رہا ہے نئی چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ نیا نیا تمام چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اچھا اس میں ایک چھوڑا سا مجھے یہ feel ہوا because شاید میں نے یہ گانہ پہلی بار سنا اور ویڈیو پہلی بار دیکھی مجھے ایسا لگتا ہے اس گانے کی شاعری سننے کے بعد جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ شیر ایک نظم سے لے لیے کچھ وہاں سے لے لیے کچھ وہاں سے لے لیے اور پھر اس کو pack کر کے ایک اپنا اپنا کلام بنا لی تو مجھے ایسا لگا of course شاعری اس کی اچھی تھی لیکن composition کے ساتھ مجھے لگتا کہ شاید justified نہیں ہو سکی اور مجھے پھر بیچ میں یہ لگا کہ اچھا ایک جگہ continuity بن رہی ہے گانے کی اور پھر آگے شاعری چینج ہوئی تو مجھے لگا ایسے cut copy paste نہیں ہوتا of course ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوا ہوگا لیکن سندھ میں مجھے ایسا لگا جس طرح کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ یہاں سے چل بھی میرا ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے اس کو compose کرتے ہیں گانہ record کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو پھر float کر دیتے ہیں مجھے اس میں یہ بھی لگا اچھا آپ کو audio زیادہ اچھی لگی ہے ویڈیو مجھے audio audio مجھے بہتر لگی مجھے مطلب دیکھیں اچھی audio کا جو ایک میرا simple formula یہ ہے اس کو جانچنے کا پیمانہ کہ وہ اچھی ہے کے نہیں ہے کہ آپ اس audio کو اپنی گاڑی میں لگا کے گاڑی ڈرائیو کرنا چاہیں گے کی نہیں چاہیں گے وہ تمام گانے جو کہ آپ کو لگتا ہے آپ گاڑی میں سننا چاہیں گے تو that means کہ اس کی audio اچھی ہے اور آپ کو اس کی audio نے appeal کیا ہے تو مجھے لگا کہ audio زیادہ بہتر ہے ویڈیو بری نہیں ہے but it's a simple ویڈیو ملکہ simple کوئی complex storyboard نہیں ہے simple ویڈیو ہے he's going here and they're emitting new people exploring new things تو وہ اس حوالے سے concept کے ساتھ جو گانے کی شاعری کے ساتھ میرے خیال میں چھک جاتی ہے and i think جو to your point جو چیز میرے ذہن میں بیٹھی رہے گی اس گانے کو سننے کے بعد وہ اس کا chorus ہے پہلی دفعہ سننے کے بعد ہی نیا نیا ایسا لگے مجھے وہ میرے تماغ میں چلتا رہے گا سارا دن تو i think یہ strings کی بھی خاصیتی ہے and i think یہ formula بلال مقصود بھی شاعر لے کر چل رہے ہیں کہ یار گانا کوئی بھی ہو اس کے جو punch line ہے نا وہ بندے کے دماغ میں رہے گا تو لوگ پھر کہیں گے کہ یار وہ گانا تمہیں سنے بلال مقصود کا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو chorus یاد رہے جائے because پورا گانا یاد کرنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر لوگوں کو chorus گانے کا یاد ہو جائے نا تو پھر وہ ہے کہ گانا ان کی وہ فیورٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو گانے میں وہ ایک اچھی بات تھی اس کا chorus جو ہے وہ انٹرسٹنگ تھا مجھے پسند بھی آیا تو یہ of course credit بلال مقصود کو جاتا ہے کہ اچھا گانا تھا یہ ایکسلنٹ فرسٹ فرسٹ اپسوار آف ہائی وولڈیج ریویوز ہم نے آج بلال مقصود کے نئے نئے گانے کو ڈائیسیک کیا ہم نے زیادہ ہارشلی اس کو جو ہے وہ کلٹیکلی نہیں دیکھا بلال مقصود کا ایک اور گانا بھی آیا ہے جو ہم شاید آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کے لیے پیش کریں اچھا اس سے پہلے دیکھیں ہم نے ڈائیک سٹ کر کے اپنا پوائنٹ ٹی فی تو دے دیا اب زہرہ ہم نے یہ ہیٹ بھی پہنے ہوئی ہے اب ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اسمان بتانا ہے پھر میں بھی بتاؤں گا یہ گانا آؤٹ ہے یہ نہ ڈاؤٹ ہے آؤٹ کا مطلب ہے کہ یہ گانا ہماری کتاب میں فارغ ہے اوورال اوورال ٹوٹیلیٹی میں ٹھیک ہے اور نہ ڈاؤٹ کا مطلب ہے کہ اوکے ہے دلیں آپ بتائیے سو کیونکہ میں امپائر ہوں اور امپائر ہونے کے ناتے میرے پاس ایک آپشن ہوتی ہے یعنی کہ تھرڈ امپائر کی تو میں وہ چھوڑوں گا تھرڈ امپائر یعنی کہ آپ ایز ویورز اور لسنرز کے لیے کہ آپ کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ گانا اچھا لگا یا نہیں آئل سیو مائی رائے پر سم ادر ٹوٹیلیٹی ٹھیک ہے فائن اچھ گوڈ آئیڈیا اس پان اس گانے پر آؤٹ نٹ آؤٹ کا وڈکٹ ہم دونوں کی طرف سے آپ کے پاس نہیں آرہا ہم چاہیں گے ہمارے یوٹیوب کے جو ویورز ہیں وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آؤٹ ہے یا نٹ آؤٹ ہے آپ بھی بتا سکتے ہیں اپنی انپوٹ دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں فرمائش کر سکتے ہیں کہ ہمیں مانی کو اور کے کے کو کس گانے کو ڈیسیکٹ کرنا چاہیے اس پہ اپنا پوائنٹ فیو دینا چاہیے جو آنے والے ہمارے پروگرامز ہوں گے اس پہ مکوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اس پہ کوئی اور محسلہ نہ ہوا تو ہم آپ کی فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ Absolutely So that's it from High Worldage Reviews Episode 1 آپ لوگ سے ملکات ہوتی ہے Saturday کو with Episode No. 2 Till then take care of yourself keep watching High Worldage Reviews with Mani and KK Allah Hafiz Take care Bye-bye